بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں اور میں اور ابو جان ابھی بچی ہوئی ریت جوہو تایا جان کی حویلی لگا رہے ہیں ہم نے کہا وہاں پہ سیف رہے گی ابھی وہی ہم لگا رہے ہیں لاش بلاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وہاں پہ ریت جوہو تایا جان کی دینے والی تھی دس ریڈیاں وہاں پہ لگا دی پہلے ہم سوچ رہے تھے گھر لگا دیں لیکن گھر میں جگہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے تایا جان سے پوچھ لی ہے تایا جان نے کہا ادھر لگا دیں اور ابھی ادھر تایا جان کی بھی پڑی ہوئی ہے پہلے پیچھے اس کے ساتھ ہی ہم نے لگا دی ہے اور ہمارے تایا جان ہاں جتاہو طبیعت کیسی ہے بھی زبردستہ بھی دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں حویلی آکے تایا جان دھوپ کا مزہ لیتے ہیں روزانہ تھوڑی ورزش ہو جاتی ہے اور تھوڑا دوب تو مزے کی آ جاتی ہے یہ گھر میں اتنی زیادہ دوب نہیں ہوتی اس وجہ سے یہاں تو ایک سکون ہے مزہ ہے اس وجہ سے یہاں بیٹھتے ہیں تایا جان آکے ابو جان مجھے ڈال کے دے رہے ہیں ریڑی میں اور میں لے کے جا رہا ہوں ادھر اگر پڑی رہتی نا ریت تو بچوں نے ادھر سے خراب کر دینی تھی ابھی کافی زیادہ خراب کر دی ہے دیکھیں اس کے اندر یہاں تک جو بچوں نے بچھا دی تھی ریت اوپر بیٹھ کے کھیلتے ہیں اوپر بیٹھ کے جیسے ہم بچوں نے گھر بنایا کرتے تھے اسی طرح وہ بھی بیٹھ کے گھر بناتے تھے تو جب بھی ابو جان کو دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں تو باگ جاتے ہیں اب انہوں نے ڈانڈنا جی خیر ابھی اس وجہ سے ہم نے اٹھا لی ہے کہ کہیں سے اور زیادہ نہ خراب ہو جائے تو فائنلی جی کام ختم ہو چکا جی یہاں سے ہم نے اپرہ ڈالا ہوا تھا وہ کپڑا اٹھا دی ہے ہم نے ابھی بالکل صاف ہو گیا جگہ ساری ریت اٹھا دی ہے ہم نے آئینلی جی ریت کے اوپر میں نے کپڑا دے دی ہے ابھی یہ تقریباً ایک سال دو سال تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کی وجہ سے ہم نے اس کو سائیڈ پر سیف کر دی ہے اس وقت دیکھیں ماشاء اللہ جی ریزلٹ کتنا صاف آ رہا ہے لگتا ہے آئی فون سے بھی زیادہ لیکن جب تھوڑی دوب نہ ہو گھر میں بنا رہا ہوں تو پھر زلٹ نہیں آتا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ابھی دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے پھر موسم آسمان کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے ابھی میں پھر سے آپ کو اپنے واشن کا وزٹ کروا دیتا ہوں دیکھیں جی بالکل صاف ہو گیا ہے اتنا سے جو ٹوٹی لگائی دی وہ بھی اتار دی ہے اور جو سٹ پورا ہے وہ بھی لگا دی ہے ابھی میں نہا ہوں گا سوچ رہا ہوں کہ نہاں کے نہاں کیونکہ ٹھانٹ بہت زیادہ ہے جن کے گھر میں گزر ہیں ان کو تو سکون ہے تو جن کے گھر میں نہیں ہے ان کو کوئی سکون نہیں ہے تو خیر ہم لگوائیں گے لیکن نیکس یہ ہے ابھی یہ یہ ہے تو نکل جانے کیونکہ ہمارا پانی بہت کرتا ہے اس لجے سے ہم نے نہیں لگوانا اس سے گزر خواب ہو سکتا ہے پانی کا جو ایک اور بور کروائے گئے ساف پانی کا ابھی سوچ رہا ہوں کہ نہاں کے نہاں کچھ رکھ سکتے ہیں وہ ابھی تک نہیں لے گئے وہ لائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ لگائیں گے کل جب کام ختم ہوئے گھر سے تو امی جان جو گھر گئی امی جان کے ہاتھ پہ چھوٹ لگی ہے تو یہ گھٹنے میں بھی لگی ہوئی ہے تو ابھی امی جان کا دیکھیں ہاتھ سے وہ سوچ گیا بالکل تو ابھی ایک دیسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے ہم تو اس نے بتایا جی گرم پٹی باندھیں اور اوپر نمک اوپر نمک لگا گیا اوپر نمک لگا گیا تو تیل لگا گیا تو باندھیں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا تو امی جان گری کس طرح تھی ہمی جان دسوں کس طرح تھی کس طرح تھی کورسی کو کھڑنا نہیں ہوا دی کورسی درو ہی گئے امی جان کورسی جو وہ اٹھانے لگی تھی تو ایسے ہاتھ رکھا تو وہ سلپ ہو گئی اور امی جان بھی گئی تو یہ چوٹ لگی کورسی ہلکی آنے نا کورسی جائے سے پیچھے کو گر گئی تو امی جان بھی ساتھ پیچھے کو گر گئی ابھی دیسی تیل لگاتے ہیں اور اوپر نمک باندھیں نمک سے اس نے بتایا جی ٹھیک ہو جائے گا تیل لگاتے ہیں یہ دیسی تیل لگ گیا جی دونوں سائیڈوں پہ تیل لگا لیں نا جی اور پھر نمک لگاتے ہیں تو نمک جو وہ گرمیش کے لیے اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ پھر سے ابھی لگاتے ہیں جی نمک یہ نمک لگ گیا یہ ہے جی گرم پٹی ابھی اس کو باندھیں جی اوپر پورا تھا انگل چکا ہاں پہ یہ جی گرم پٹی باندھ دیا جی ایک دو دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میرے خیال میں ہم کہتے ہیں جی جی جیسے ہم چھوٹے ہوئے چوڑ لگتی تھی تو ہم کہتے ہیں جی وہ ماس ٹوٹ گیا جی اگر ماس ٹوٹا ہوتا تو وہ رات کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ تو یہ جی فائنلی ابھی ہاتھ جو پٹی کر دی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جلدہ جلدہ میجان ٹھیک ہو جائیں گی ابھی دوب میں بیٹھے ہوئے چھت کے اوپر آگے ورنہ ہم کبھی چھت کے نہیں بیٹھے ہاں جی ابو جی یہ جو پلاسٹک ہے نا یہ اس کے اوپر جو ڈالنی ہے ابو جان کہہ رہے ہیں جی اوپر بارش کا موسم ہو گیا تو ابو جان کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ نیچے سے جانور جو ہوں سیف رہے ہیں چلیں اسنین بھائی ہاں گھی ابھی شاپر کو ہم شاپر کہتے ہیں اپنی زبان میں تو اسنین بھائی کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں چلیں آئے ہیں سارا آئیو سارا شاپر پانا ہے آ جائیں آ جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی مامو جان نے ادھر بھی پتھر لگا دیا جی کیا بادہ سرزپتہ سو گیا پھر چلیں یہ جی باجرہ ڈالا ہوا پہلے سے اوپر اور ابھی یہ پلاسٹک اوپر لگا دیں گے تاکہ پانی جوا وہ نیچے نہ جائے آنے دے آنے دے ہسنین بھائی آنے دے ابھی ہسنین بھائی دوسری سائٹ سے کھینچے گے ابھی ابو جان تھا ہے جان کے گھر سے کھینچے گے کچو کچو یہ پورا ہے زبردست ابھی اس کو جی باندھ دیں گے اوپر سے تاکہ یہ اڑھے نہ ہوا کی وجہ سے یہ لیں ہسنین بھائی ادھر سے باندھے تاکہ یال ہے الحمدللہ شکر اللہ اے ذرا لور تاکہ یہ نہ پیچے لگے یہ دانے ہاں جی نوانے کے ہاں جی تو ابھی جی میں اور نوان بھائی جا رہے ہیں بگیری سادھ والے گاؤں وہاں پہ یہ دانے جو ایک تھیلہ لے کے جا رہے ہیں کتنے تھیلے ہیں نوان بھائی تین تھیلے ہیں اور ایک بکس ہے لوہے کا تین تھیلے ہیں اور ایک لوہے کا بکس ہے تو وہ بس پہ رکھانا ہے تقریباً پندرہ منٹ رہ گئے ہیں بس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ابھی ہم تو وہ بس کے اوپر رہانے سیدھا لاہور جائیں گے اصل میں نوان بھائی کے بھائی جو آرمین میں ہوتے ہیں تو ان کی یونٹ جو وہ پشاور چلی گئی ہے تو وہاں سے یہ سارا کچھ سامان جو پشاور جانا ہے تو اس وجہ سے یہ یہاں سے سارا رہے ہیں تو وہاں سے پشاور چلا جائے گے چلیں نوان بھائی تو سامان جی ہم یہ دکان والے بھائی کے پاس رکھ لیا ہم نے یہ ہمارے گاؤں کے ہیں بھائی جان تو ابھی بس جو ادھر سے آئے گی ادھر سے ہی ہم رکھواتے ہیں پہلے کی طرح ادھر سے ہی بس کو روکیں گے اور اوپر رکھا دیں گے رکھوا دیں گے ابھی نوان بھائی آگ جلائی ہے تھوڑے آدھ گرم کرنے ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے کیوں ایک دو تین تین تھلے ہیں اور ایک باکس ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا سامان رکھا ہوا دال دالماش اور گھڑ چاول بھی ہیں گھڑ بھی ہے چاول بھی ہے بہت بہت جانا ہوتا آج دل کہاں پر آنا دل کہاں پر آنا تو فائنلی جی بس آ چکی ہے چاول بہت تو فائنلی سامان ہم نے رکھوا دیا جی 5 سور پیہ سکتا ہے 2009 سور تھیام کو رکھا حمل ہیں ایسے بات سکتنا ہے اب اپنی بن دینے سر کا واقع کرا کی اپنے شویو달 نمان بھائی کہہ رہے تھے جی ہم اب نمان بھائی وہ جنہوں نے آگے رسیب کرنا ہے ان کو ان کا نمبر بھیج رہے ہیں اور گاڑی کا نمبر بھیج رہے ہیں بھیجنے جلدی جلدی سے ان کو کہہ دینا کہ ٹائم سے لے لیں صحیح ہے یہ بھی بتا دینا کہ ہم نے ایک کرایا جواب پیک کر دی ہے ہاں وہ میں نے بتا جانے اب میں کہہ رہا ہوں ان سے پوچھ لیں کتنے وجہ پہنچنے ہیں ہاں وہ بھی ان سے پوچھ کے تھے کر لیں صحیح ہے تو آج کا اولاغ یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اور اگر آپ نے مجھے انسٹا کا نام میں فالو نہیں کیا تو یوزر نیم کہیں آ رہا ہوگا جلدی سے جاگے مجھے فالو کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل کے ایک ان کو لازمی پر از کریں تاکہ لیٹر سے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے ملتے ہیں کہ نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ